سواگتہ ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل تورکاز ریجنلز میں اور آج کی نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کی باقی ویڈیوز کو بھی جرور دیکھ لیں اور لائک شیئر کر دیں اور چینل کو جور سبسکرائب کر لیں دوستوں آج کی ویڈیو ہے کہ جو ویسٹر ویزا ہے ٹوریسٹ ویزا ہے اس کے لیے کیا کیا دوکومنٹس چاہیے اور وہ کیسے اپلائی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جی سی کی میں جیسے آپ لوگ ان کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹوریزم پرپس کے لیے جارے ہیں کیونکہ آپ کو کینیڈا لیگلی ٹریول کر چکے ہیں پچھلے دس سال کے اندر جیس یا نو جیسے جیسے بھی آپ کی کنڈیشن ہے آپ کی پروفائل کی کنڈیشن ہے اس صاحب سے آپ نے انسر دینا ہے کہ آپ یو ایس سے ویزٹ ہے آپ کے پاس ویزٹ کیا ہوا ہے ویزا ہے اس کے پاس اس کے ریگارڈنگ یاس نو کر سکتے ہیں اور یہ کنڈیشن ہے کہ آپ چھے مینے سے کم کے لیے آپ ویزٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے ہم اپنا بیزنس کرتے ہیں تو ہم اس صاحب سے اپنا سیلیکٹ کریں گے اس کو جاب کے لیے نو اور بیزنس کے لیے یاس کر دیں گے اور فینیشن کسی پر ڈپینڈ کرتے ہو آپ نہیں وہاں نہیں کر دو اگر آپ کو کچھ سپانسر کرتا ہے آپ کے فادر صاحب یا کچھ کرتے ہیں تو کسی سے آپ کو پیسہ آتا ہے تو آپ یاس کر سکتے ہیں وہاں پر اور اگر ادھر کنٹریز میں ٹریبل کیا تو یاس کر دیں اور یہ اس میں ہے کہ آپ کسی اپنے فیملی میمبرز کو اپنے ساتھ کینیڈا بھی لگے جا رہے ہیں ان کا ویزا لگا ہوا ہے اور اگر آپ نے کوئی کرائیم کروم میں تو کسی میں آپ انوالوڈ تو نہیں ہے اس کے لیے یاس نو اور آپ کا میڈیکل ہوا ہوا ہے اس کے لیے یاس نو جس صاحب سے آپ کو اس آنسر کو پوٹ کر رہے ہیں اس صاحب سے اپنے پروفائل کے صاحب سے آنسر دینا ہے اور یہ ہے کہ آپ کسی کو آپ ایجنٹ کے طرح فائل سممٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں تو یہ ہم لاسٹ والا سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے بائیو میٹرکس دے رکھیں یا نہیں وہاں نو بیسکل یہ سارا پروسیزر ہے سیم پروسیزر آپ کا سٹیڈی کے لیے بھی ہے سیم آپ سے کوششنز پوٹ کیے جاتے ہیں کوششنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں کیا آپ پیس بھر رہے ہیں اپنی اور کیا آپ ڈوکومنٹس کا آپ سکین کر کے آپ اپنا پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس ڈی بیٹ کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ یہ سارے آپ آنسر آپ کے ریویو کر سکتے ہیں انڈ کے اندر اور اس کے بعد آپ کنٹینو کریں گے اور یہ سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے آپ یہ جو پی ڈی ایف فارمیٹ ہے اس فارمیٹ میں آپ کو اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ڈوکومنٹس اور یہ ڈوکومنٹ سے سب سے پہلا تو آپ کا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے آتے ہیں بیجنس کے ریجسٹریشن ٹریبل ہسٹری اگر آپ گم میں ہوئے کہیں پہ آپ کے پاسپورٹ کی کوپیز جو یہ سائیڈ میں کوششن مہا کر رہا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کہ چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ پاسپورٹ کی فرنٹ اور بیک کی ایک ہی پی ڈی ایف ہونے چاہیے اس کی دونوں کی ایک ہی پی ڈی ایف کے اندر ہونے چاہیے پروف آف فائنینشل سپورٹ آئی ٹی آر آپ کے بیجنس کے ریجسٹریشن کے ڈاکومنٹس آپ کے بینک بیلنس سٹیٹمنٹس یہ بغیرہ سب آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں یہی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور یہی یہی سے فائل اپلائی ہوتی ہے آن لائن اور جیسے یہ آپ یہ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیتے تو آگے آپ پہ پیمینٹس پوچھی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی فائل سممیٹ ہو جاتی ہے اور جو بھی آپ کے ڈیسیزن ہوتا ہے وہ یہی پہ آتا ہے تو یہ سارے آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں فیملی انفرمیشن فارم بھرنا ہوتا ہے پرپس آف ٹریول آپ ٹوریزم کے لیے ہے یہ مین آپ کی بھی آپ ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کی آئٹنری ہوگی کہ آپ کہاں کہاں گھومیں گے اور اب کب جا رہے ہو کب آپ پیس آ رہے ہو ساری فلائٹ کی ڈیٹیل سب کچھ آپ کا اس کے اندر ایک ہی پی ڈی ایف کے اندر بن کے اپلوڈ ہوگا ہر چیز کی الگ پی ڈی ایف بنے گی لیکن جو اس کے اندر پوچھا جائے گا وہ سارا اس کے اندر آپ اپلوڈ کرنا ہے ایک ہی پی ڈی ایف کے اندر تو یہ تھا دوستو ٹوریزم کے اوپر اب بات کرتے ہیں یہ ایک سو اے 185 ڈالرز آپ کے لگنے ہیں اگر اپ پرس ٹائم اپلائی کر رہے ہو آپ قریباً دس گیارہ ہزار روپے بیٹھتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹوریزم پرپس کے لیے نہیں جانا ہے نہیں ٹوریزم پرپس کے لیے جانا ہے اب ہم جوب سیلیکٹ کر رہے ہیں بیجنس کو نو کر رہے ہیں کہ اگر آپ جوب کرتے ہیں انڈیا کے اندر تو وہ آپ کو کیا گئے ڈاکومنٹس چیئے ہوں گے بیسک ڈاکومنٹس آپ کے دوستو وہی لگیں گے پاسپورٹ آپ کے فیملی انفرمیشن فارم آپ کا اپلیکیشن فارم یہاں پہ بس آپ کے فائننشل سٹیٹس فائننشل ڈاکومنٹس کے اندر آپ کی آپ کی جوب کی آفر لیٹر آجے گا آپ کا جوب کا جوائننگ لیٹر آجے گا اور این نو سی آجے گی آپ کی جوب کے جوب کے جو آپ جہاں بھی جوب کر رہے ہیں وہاں سے پیس لپس آپ کا پیس لپس ہو جائیں گی وہ ساری آپ ایک پی ڈی ایف بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور تیسرا آجاتا ہے دوستو اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے کوئی آپ کو بلا رہا ہے کہ ہاں میرے پاس وزیٹ کرو کینیڈا کے اندر تو اس کے لیے کیا کہ ڈاکومنٹس یہ ہوں گے تو دوستو اس کے لیے بھی اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل یہ فیملی انفرومیشن فارم بیسک ڈاکومنٹس تو وہ ہی ہیں فیننشل سپورٹ آپ کے آپ یہاں کیا کرتے ہیں وہ اور وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور آپ کو انفرومیشن لیٹر چاہیے ہوگا ان کا وہ سارے ڈاکومنٹس وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا جو آپ کو بلا رہا ہے کیا 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 ڈاکومنٹس اس میں اندر لگیں گے تو وہ سب کچھ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے یہ انفرومیشن لیٹر کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ یہاں سے اور پروف آف ریلیشنشپ بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو بندہ بلا رہا ہے آپ کو تو اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا ہے یہנס اور وا친 ہے کہ اگر آپ کسی بجنس کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ Mittel جو بھی آپ کی لیٹر ریکم پروف آف ریلیٹڈ ہے وہ وہ آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر سکتے ہیں آپ کو اسی حساب سے یہ ڈاکومنٹس بتا دے گا کہ آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے کہ آپ وزیٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں چھ منس کے چھ منس کے جو زیادہ نہ ہو مطلب چھ منس کے اندر اندر آپ کی واپس ہی ہو سکے اور یہ اس کو کہتے ہیں دوستو کم ٹو کینیڈا ٹول کم ٹو کینیڈا ٹول آپ ویڈاوٹ جی آئی سی کی کہ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ جی آئی سی کی اکاؤنٹ جی آئی سی کی اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کم ٹو کینیڈا ٹول کے اندر ڈال کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز جو بھی آپ کی پروفائل آپ سے آپ ڈاکومنٹس چیک کر سکتے ہیں تو سارے آپ کو بتا دے گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو دوستو پلیز شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اتنی ویڈیو تک دیکھنے کے لیے دوستو دھنیواد آپ کا اور باقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اس میں بھی کافی جان کر ہی دیر کی ہے کینیڈا کے ریگارڈنگ سٹڈی ویزا کے ریگارڈنگ بھی دیر کی ہے تو چینل کے ساتھ بنے رہیے تینک یو موسیقی موسیقی